بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہن بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رہے ہیں آج ہم بینگن کا سالن بنا رہے ہیں اور بینگن کا رائتہ تو آئیے آپ سے ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پیاس اور ادرک لیسن اور ثابت دھنیا کی پیسٹ اور ٹیماتروں کی سکن ریموو کر کے ٹیماتر اور یہ ہے ہمارے بینگن اور آلو اب ہم پین میں تقریباً دو سے تین چمچ آئیل ڈالیں گے اور ان کو فرائے کرتے ہیں ان کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے آپ نے تقریباً اسی طرح سے چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں اس کو فرائے ہونے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایک سائٹ سے ہلکے براؤن ہو جائیں تو آپ اس کی سائٹ چینج کر لیں اب ہمارے تقریباً بینگن فرائے ہو چکے ہیں اب بھی ہم نے دوسری بار جو رہ گئے تھے ہم ان کو فرائے کر رہے ہیں اور اب ہم نے ایک پین میں آئل ڈالا اس کو اس میں پیاس فرائے کیے اور اس میں لسن ادھرک اور ثابت دھنیا کی پیس شامل کی تقریباً ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اس میں آلو ایڈ کر لیے تقریباً دو آلو تھے اور اب ہم اس میں ٹیماتر کی جو کٹے بھی ٹیماتر ہیں وہ ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک کے لیے لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے اس میں ہم لوگ انہیں پانی آئیڈ نہیں کی اور آپ آئل بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ لو فلیم پہ تقریباً چھے سے سات منٹ تک آلو بھی پک جائیں گے اور مسالہ بھی ہمارا گریوی بن جائے گا اب یہ ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں ٹیماتر اور آلو اور پیاس اب ہم اس میں سبز میز ڈالیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیا ہم نے اب اس میں چمچ نمک اور ہافی چمچ ہم نے حلدی شامل کی اب دوبارہ کور کرنے کے تقریباً پانچ منٹ بعد اب یہ اس کی لک ہے اب اس میں فرائیڈ بینگم شامل کرتے ہیں اب ہم اس میں ہاف کپ دہی شامل کریں گے اور اگر آپ اس میں سکن ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سکن آٹا دیں سائٹ سے جب فرائی کرنے کے بعد پہلے نہیں پہلے آپ کریں گے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر فرائیڈ نہیں ہوں گے اب اس میں سبز دھنیاں تو دینا ڈال کے اب اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے کور کریں گے اور پھر اس کی سائٹ ٹرن کریں گے اور دو منٹ کے لئے پکائیں گے اب ہم بینگن کا رائیتہ بناتے ہیں بینگن کو ہم نے اس اینگل سے کٹ کیا اور ایک دوسری سائٹ سے کٹ کریں گے تاکہ بینگن اندر سے خراب نہ ہو یہ اس کو چیک کرنے کا یہی فارمگل ہے اب آپ اس کو تقریباً میڈیم آنچ پہ آپ اس کو جلا لیں اور جلنے کے بعد یہ باش کرنے کے بعد یہ اس کی لک ہے اب یہ ہے ہماری ٹیماتر پیاس سبز مرچ اور پساوہ بینگن اس کو آپ نے پیس لینا ہے اور یہ ہے ہمارا دہی اب آپ ان سب چیزوں کو مکس کر دیں یہ ہے ہماری رائیتے کی لک اور یہ ہے ہماری آلو بینگن کی گوجیا کہلیں سالن کہلیں لیکن بہت ٹیسٹی بنت ہے آپ اس کو ٹرائے کریں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی